اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقہوں قولی اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد سمعین عزیز مومن مومنات آئیے دعا کے لئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اس کے بعد عمل شروع کرتے ہیں دعا ہے پرودگار عالم بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام اس لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ دنیا جہاں کے جس خفتے پر بیٹھ کر سمات فرما رہے ہیں ان لمحات کو ان عوقات کو خالق کے دو جہاں مالک کے دو جہاں وجہ تخلیق کے قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عبادت میں شمار فرمائے اور دعا ہے کہ پرودگار عالم آپ میں سے جو جو مومن مومنات اپنے بچے بچیوں کے حوالے سے ازدواج کے حوالے سے پریشان حال ہیں خداوندہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے بچوں کا اچھا نصیب فرما خداوندہ انہیں ہم کف عطا فرما آمین یا رب العالمین تو سامعین عزیز آئیے بقاعدہ طور پر عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اردھ ہیں کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور ساتھی بیل کے بٹن کو بیان کر دیجئے کہ نئی ویڈیوز آپ مومنین کی سماتوں تک پہنچتے رہیں جزاکم اللہ خیر تو سامعین عزیز آج اس ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان ہے بالخصوص ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور مومنین کے بچوں کے لیے جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی کے لیے رشتے تو آتے ہیں رشتے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لڑکوں والے لڑکوں کے پاس لڑکوں والے لڑکوں والوں کے پاس جاتے اور آتے رہتے ہیں مگر رشتہ مکمل طور پر نہیں ہوتا ٹوٹ جاتا ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا تو آج ایسے افراد کے لیے ایسی خواتین کے لیے ایسی مومنات کے لیے ایسی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے نوجوانوں کے لیے دو رکعت نماز کا ایک وظیفہ ہے عمل ہے جو امام صحب الزمان جلال فارج و شریف سے منصوب ہے اس نیت سے کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قضاء حاجات خصوصا شادی کے لیے قربتن الاللہ یہ نیت کر کے آپ نے دو رکعت نماز ہے سب سے پہلے الحمد کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے قل ہو اللہ احد کو سات مرتبہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی لیکن یاد رہے کہ جب سورہ الحمد پڑھتے پڑھتے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پہ آئیں تو اسی ذکر کو ایک سو مرتبہ پڑھیں جب ایک سو مرتبہ یہ ذکر پڑھ لیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین تو اس کے بعد احدِ نصرات المستقیمہ سے لے کر وللظالین تک سورہ الحمد کو مکمل کریں پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی اور ہر رکع میں دو رکع نماز ہے ہر رکع میں سات مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمده اس ذکر کو پڑھنا ہے اور سجدے میں سات مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمده اس ذکر کو پڑھنا ہے تو سامعین ازید دو رکعت نماز سورہ الحمد کو ایک مرتبہ سورہ تحید کو سات مرتبہ دونوں رکعت میں مگر ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور جو رکوع کا ذکر ہے اور جو سجود کا ذکر ہے اس کو سات سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد جب دو رکع نماز پڑھیں تشہد اور سلام کے بعد تو آپ اس وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس ذکر کو پڑھیں جتنا ہو سکے اور اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ تعالی علیہ پڑھیں تسبیح کیا ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد جب تسبیح جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سو مرتبہ محمد آل محمد علیہم صلی اللہ وآسلام پر صلوات بھیجیں کس طریقے سے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد فی ہادہ الساعة وفی کل ساعة ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ حتی تسکنہو ارض کا طوعہ وطمتعہو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین امام صلی اللہ علیہ السلام کی ظہور پرنور کی دعا کے بعد دعا فرج پڑھیں وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وليک المشتك وعليک المعفل في الشدة والرخاء اللہ مصلي على محمد وآول محمد قل الامر الذین فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنو بحقهم فرجا عجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 الساعة العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآول الطاہری تو سمعینے عزیز مونی ممنا اس نماز کو شبعبود کے ساتھ ساتھ روزانہ بھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور یہ نماز کسی بھی حاجت کی قبولیت کے لئے بالخصوص شادی کے حوالے سے رزق میں برکت کے لئے بیماری سے شفایابی کے لئے کسی بھی حاجت کے لئے اس کو کم از کم ایک ہفتہ یعنی ساتھ دن تک روزانہ جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں اور اس نماز سے مستفید ہونے کے لئے اس دوران خیال رکھئے گا کہ کسی کا حق نہ کھائیں اگر یہ عمل ساتھ دن کر رہے ہیں تو خیال رکھئے گا کسی کا حق نہ کھائیں انہی قوت و بحق امام صاحب الزمان و بحق محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتوں کو خواہشات کو مرادوں کو پورا فرمائے گا اور بالخصص وہ بہنیں وہ بیٹیاں جو شادی کے حوالے سے پریشان حال ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور جن کے رشتے ہوتے ہیں تو مگر ٹوٹ جاتے ہیں جن کے رشتے دیکھنے کے لئے آتے ہیں مگر واپس جب جاتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا ایسی بہنوں ایسی بیٹیوں ایسے بھائیوں کے لئے یہ ایک بہترین وظیفہ تھا جو آپ مومنین کی سماتوں تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے اور دعا کرتا کہ پروردگار عالم آپ تمام سننے والے بہنوں